جیڑا جتو جور لگ دا لالا ہے میں ہون تیری حک وچ ہے تھا تھا بجوں گا تیرے تو جی جور لگ دا ہے تو میری آواز بند کر سکتا ہے میں نو جیڑ پیل سکتا ہے شیر جیڑا بچ ہی ہندے نے کوئی گل نہیں میں ہمیشہ اپنے لوکاں دے حک وچ بول دا رہاں گا جی تو میری نا دو دو ہتھ کرنے نے میں اس لئی بھی تیارا ایک اللہ بکرم مجیٹھی آنے کہیں آنے آؤ انہاں نے گیکی کی کے ہاتھ وانو سناؤنے گروہ صاحب دا داس ہون دے خاتر گروہ صاحب دے کار دا کوکر ہون دے خاتر جنہا بھی میں سچے پادشاہ دا شکرانہ کردما یاو نا دی سنگت دا کردما انہا کاٹا اصلیت نہیں بدلنی جی فیکٹس نہیں بدلنی جی کی اے سارا کوچھی بدلا کھوری پولٹیکل وینجنس جیڑا کوئی بولے سرکار دے اُلٹ جا تانہ شاہی پگوانت مان دے خلاف جے کوئی آواز اٹھاؤن دا ہے چاہے کوئی میڈیا کرمی ہیں چاہے کوئی چینل ہے چاہے کوئی اپوزیشن پارٹی دا میمبر ہے اوہ دے تے کوئی نہ کوئی چوٹھا کیس بنا آکے انہوں تنگ پریشان کرنا شروع کرتا جاندہ ہے کیوں اسے کام نوھول جکے رہے جی مگر پگوانت مان جی میں تھنوں ایک کل اگداس دیاں واہ پیا راہ پیا تے واہ پیا جانو توں میرے نہ بڑا مانتے تیرے تے پلکھا کی مجید یہ نوہ اس طرح توں کو مجھے اور کر دیں گا ٹھوکے ٹھوکے میری گالت نوٹ کر لے اور ٹھوکے تیرے خلاب لڑائی لڑوں جیرے گوڑ ایک کو ایک راستہ ہے میں تنوں داست دیاں ایک کو ایک راستہ جے میرا مو باندے کرونا پکا میں انہوں اندر دے شد مگر وہ بھی تیرے آتواس نہیں کننا چر دے دیں گا نہ میں جیل جان تو ڈرا تی جے تو سمجھے کی میں جیل جان دی خاتر کے دے پنجاب دے لوکا دے مدے چکن تو پچھے اٹ جوں گا پول جا میترا پول جا یہ کامنی ہونا کرے میری گلتی کیجی کی میں اوہ دی تی ہی دی سچائی تھوڑے سامنے رکھتی نو تریق نو رکھی گیارہ تریق نو میں نو سمن کڑا دے ویکھو ایک کیس نو بھی سمجھنا پہنائے اوہ کیس ہے جی دے چا کیجری وال ساہب نے میرے کوڑوں ماپی منگیا اور گالتا ہوئی ہو جان دی للو کرے کولیاں راب سدھیاں پاوے میں نو تا ہون پتا لگیا باہر آن دیا نو کی اکی تریق نو کیجری وال ساہب نو ایڈی نے سمن چاری کرتے اوہ پاہی جے انو پشلی آری بھی ایڈی نے سدھی آتے ہو پچ گیا اید کی نا پچھن دے ہی جے لوڈ آتا میں چلے جاؤں کیجری وال ساہب دن آلو دی بہاں پھڑ کے کبران دی کوئی لوڈ نہیں جا کے فیس کرنا پینا دیکھو انجام ہونا تے بھی بڑے خطرناک لگے ہوئے نے کی شراب کٹالا جین منتری اندر ڈیپٹی سیا مندر سنجے سنگھ اندر اور اے ساری جیڑی کڑیا جڑ دی جندیا ہے کیجری وال ساہب دیکھلا آپ ایچ لی میں جیڑی گلت ہو نو کہہ رہا ہے دیکھو اے پرچہ دوزار تیرہ دا دوزار تیرہ چھے آنڈربل کوٹا نے اس پرچے نو ٹرائل کوٹس نے ڈیسائیڈ کرتا ہے مگر کیس تریقے نال تکے شاہی ہو تو بعد ایس سائی ٹی بنی ہائی کوٹ نے انہیں نویے دیچے ٹپنیاں دیستیاں دس چلان پیش ہوئے مگر میرے مسئلے چھے جیدے میرے تے پرچہ کیتا او چٹو پادیاں صاحب انہاں تے تے آنڈربل سپریم کوٹ نے پہلا بھی انہوں انفٹ پایا ہے ڈی جی پی یو پی ایسی نے انہوں انفٹ پایا رکھیر چے جے ہو بھی دنالی لگے پچی دنالی انہ پچی دنالی چے بھی لدیانہ کوٹ کمپلیکس دا بام بلاسٹ پردان منتری دی سیکیورٹی بریج اور اکھیر چے اے ہویا کی آنڈربل سپریم کوٹ نے اے دے چے نوٹس لیا اندو ملوترا صاحب جیدے صاحب کا جج نے انہاں دی کمیٹی بنی اوز کمیٹی دی فائنڈنگ آئی تے اے چٹو پادیاں صاحب نو تے کوئی زور بن دیا نو میجر پنیلٹی ملکی میرا کہن دا پاہو ہے کی پاہی جے تسی تکا گلت ملت پرچے کروں گے نا راب واسدہ ایک سرکارہ دے حد چے کیونکہ ساٹھی لڑائی سٹیٹ مشینری دے خلاف ہے مگر اکھیر چے فیصلہ کر دیا کچہریاں لوکاں دی کچہری جا راب دی کچہری اور اس کچہری چے میں نو پورا وشواش ہے حق ساٹھی دی لڑائی لڑن تو میں کہتے گریج نہیں کروں گا ہاں گلت کل کروں گا نہیں ساٹھے بولن تو پچھے ہٹوں گا نہیں ایک کاری کیا نیک کاری ہاں ایک بینٹی جرور ہے اچھینا صاحب نے تا کتی تریقنو اینہ نے تا ریٹیر ہو جانا پاہی ہو تو با جیڑی سائی ٹی باننی نا دا مخی پک وانت مان چاہی دا جے واقعے لگتا چے جان تو اور نا کو بنا دی جیڑا سواد تیرے روبرو اوکے ہونا وہ سواد کتے ہور نہیں ہونا اور ناڑ ممبر ایک کو گنجو چاہی دا تیرا پننو کینوں دا بلتیج پننو ہاں اوہ ہی اوہ دا کر دیاں گا سیکٹرینٹ جی ایک کو دودھا چاہی دا تیرا راجبیر تھے سکبیر کادلی پل سنو تسی جدھو مجید تھی آوات بولو سویرے سممن میں تا کیجری آلنو بھی لے کے جاؤں آت پھڑ کے جتھے میرے نا لوڑ پہ گی تے اوہ میں کہوں گا پہو تو میرے نا لہا جائے کر اپس جی چھٹھ لانگے مسئل مگر ایک گدڑ تمکیاں تو جیڑا سبتہ چالدہ ساڑے گرو سب سچے پادشاہ جا شوٹے شہب زادے وڈے شہب زادے نہیں ڈرے تیاسی بھی اس کاردے کوک کر رہا اس کاردے میں کہنا ہے بہت چرنا دی تو ہڑا گرو کرپا کرے کنکا ہی پہجے کیا سی بھی حق کے ساتھ چیدی لڑائی لڑ سکی اور اے دار آج میں ہور پکا ہوکے تھا نو کہے کے چلے آ اس لی پہو جتھے جو اور لاکہ دا جو اور لاکہ دی مجید تھی آدھا اٹھا اٹھا وچو تیری ہے مجید تھی آدھا مجید تھی آدھا مجید تھی آدھا